اور اکثر ہم آپ کو لدھیانہ شہر میں جو کام ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر تو ہوجری کا ہی ہے جو پرانے شہر میں جو آل سیٹی ہے جہاں پر ہوجری کا کام ہے تو ہوجری میں لگ لگ جو مٹیریل ہے جو ہوج ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو ایسا مٹیریل کے بارے دکھانے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس مال پہنچتا ہے وہ پیکنگ ہونے کے بعد کیسے جو ہوجری منفیکچر ہیں ہیں جو ہوجری کا جو کام کرتے ہیں کیسے اس کو پیک کرتے ہیں اور آپ کے پاس کیسی آتا ہے جو ہوجری میں پیکنگ مٹیریل ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں صرف دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں کہ جہاں پر لدھیانہ جو ہوجری کا گڑھ ہے جہاں پر ہوجری منفیکچرنگ ہوتی ہے جو آپ تک جو مال پہنچتا ہے سویٹر پہنچتے ہیں کارڈیگن پہنچتے ہیں کٹس کے سویٹر پہنچتے ہیں وہ کیسے پہنچتے ہیں اور جہاں سے کیسے وہ پیٹیوں میں بند ہو کر آتے ہیں تو جہاں پر جو پیٹی بھیرا بنتے ہیں جو پیکنگ کا مٹیریل ہے وہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم جہاں پر آئے ہیں ان کی دکان پر تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم آپ کو جہی دکھا دیں گی جیسے ہوجری میں جو جو مٹیریل جو جوتا ہے تو اس کے آپ کو تھوڑا سا نولیج ہو جائے کہ کتنی محنت سے جو لوگ جو ہوجری کا کام کرتے ہیں جو ہوجری بپاری ہیں کیسے یہ لوگ دھانا سے مال بکھا کر جہاں آپ کے بیٹھتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ہوجری کا مٹیریل جو پیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دیکھیں یہ باردن ہے جو پرانے سمیسے چلا آرہے ہیں یہ آج سے نہیں ہزاروں برسوں سے جو یہ جو جھوٹ با رہا ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی جتنی بھی جھوٹ جھوٹ سے بنی ہوئی جتنی بھی یہ بوری ہیں پلاسٹک آگیا اس کے بعد پلاسٹک کے بعد بینے اس کے بعد دیرے درے کر کے اور یہ تو بھی یہ تو جو ڈیسیو ٹیپ ہے یہ بھی استعمال ہوتی ہے پیکنگ کے لیے تو دیکھیں جہاں پر ہم مہجری کا جو مال جہاں سے پیک ہوگی جاتا ہے اس کے بارے بتا رہے ہیں آپ کو تو دیکھیں جوٹ کے جو بنی ہوئی ہیں جتنی بھی یہ پیکنگ کے لیے جتنا استعمال ہے اس کے بعد یہ پلاسٹیک لفاف ہیں جو بڑے بڑے یہ بھی ان کے پاس سے مل جاتے ہیں مدان جی ہے جو پریوار ہے پاکستان سے آئے تھے پاکستان سے جہاں پر آنے کے بعد انہوں نے جہاں پر لگ لگ کام کی ہیں تو آج ہوجری کا کام کرتے تھے ان کا پہلے سے ہی اپنا جو پیٹی بغیرہ بنانے کا لکڑی کا کام تھا تو جہاں پر دیکھیں جہاں پر جو سوٹ لی بغیرہ رکھی ہے پلاسٹیک جو رکھی ہے دوری بغیرہ جو ان کے پاس ہیں تو اس کے بعد یہ جو ٹیپ بغیرہ رکھی ہوئی ہیں جہاں پر جو پلاسٹیک ٹیپ ہے جب وہ اپنا کارٹون کا باندھنے کے لیے لگتے ہے جو دوری ہے جو دھاکہ بغیرہ ہے جو سلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان کے پاس یہ سارا جتنے بھی جو لے گھر ہیں جہاں پر اور شام کے وقت جب پیٹی بغیرہ تیار کی جاتے ہیں ان کو چودری بولتے ہیں جمہو کے رہنے والے سبھی لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں تو بھائی پر جہاں پر ریڈی بغیرہ بھی کھینٹے تھے وہ جو اپنا پیٹی بغیرہ باندھنے کا کام آج بھی بھائی لوگ کرتے ہیں اب کبھی ہم آپ کو ان سے ملائیں گے تو جہاں پر جتنے بھی جو پیکنگ کا مٹیریل ہے جہاں سے لے جا کر وہ اور پھر شام کو جب پیٹی بغیرہ تیار کر کے جب کسی الگ سٹیٹ میں بھیجنے ہوتی ہے تو دیکھیں جہاں پر یہ کارٹون رکھے ہوئے ہیں اور یہ کارٹون جتنے بھی ہیں جہاں پر جائے ان کی دکان سے ملتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ کارٹون اور اس کے بعد یہ جو ان کے پاس جو بیگ ہیں پلاسٹک ہے اس کے بعد جو جھوٹ کے جو اپنے جو بوری بنی ہوئی ہیں جہاں پر ان کو تپڑے بھی بھولتے ہیں اور اس کے بعد جائے دیکھیں اور بھی ان کے پاس سمان ہے جی دیکھئے یہ لوگ دیکھئے یہ لوگ ہوتے ہیں جی یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے ساتھ لگتے ہیں جو پلاسٹک کی ٹیپ ہوتی ہے اور یہ لگ لگ مٹیریل جان کیا ہوجری کا مال بننے کے بعد جب پیکنگ ہوتا ہے جو آپ کی سٹیٹ میں پہنچتا ہے لگ لگ ڈسٹک میں جاتا ہے تو اس کو جہاں ہی سے باندھ کر یہ دیکھیں یہاں پر یہ صحیح گرہ رکھی ہوئی ہے نمبر گرہ لگانے کے لیے دیکھیں جو دیکھیں یہ صحیح گرہ رکھی ہوئی ہے انکو گرہ رکھی ہے اور یہاں پر جتنا بھی سمانے کے پاس آپ کو پیکنگ کا مٹیریل جہاں سے ملے گا جو بوریوں میں بیگ میں ڈال کر پیٹی میں ڈالنے کے بعد یا کارٹون میں ڈالنے کے بعد اس کو تیار کرتے ہیں چودری ہیں جو کبھی ہم آپ کو ملائیں گے ان سے بھی وہ اپنا پورا تیار کرنے کے بعد پیٹی کو پھر یہ ٹرانسپورٹ میں بھیجتے ہیں جہاں پر تو ابھی ہم نے آپ کو دکھا ہے مدانچی سے پوچھتے ہیں کہ انہیں سال ہوگا ان کو کام کرتے ہیں مدانچ کنے کی پیٹی ہوتی تھی ان میں مال جاتا ہے لیکن آج کل کارٹون آگئے ہیں لیکن بیگ بغیر میں جو مٹیریل ہوتا ہے یہ ہوجری کا سویٹر بغیرہ ہوتا ہے ڈالنے کے بعد یہاں سے بھیجے جاتے ہیں ہم آپ کو تھوڑی پیٹیاں بھی دکھا دیتے ہیں جہاں پر پیٹی کی پیٹی جو ہے یہ ہی چلتی آرہی ہیں صدیوں سے گراج یہ دکھا رہے ہیں لکڑی کی پیٹیاں جو ہیں کٹرا نوریا میں جو ان کا اپنا دکان ہے اور اس کے باہر یہ جو بڑی ساری بلڈک بنی ہوئی ہے گردیال جی کی اس کے پاس ہی چاہے لگا ہوا ہے پیٹیوں کا دھیر لگا ہوا ہے تو جہاں پر یہ پیٹیاں جو ہیں انہوں رکھی ہوئی ہیں جب بھی کوئی ڈمانڈ آتی ہے کسی ہوجری والے کی تو یہ ہوجری والے کی ڈمانڈ کے حساب سے دو پیٹی چار پیٹی ان کو جہاں سے سپلائی کر دیتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں میرے ساتھ بٹو جی کھڑے ہیں جو جہاں پر مٹیریل کی دکان پر بیٹھے ہیں جب شام کا بکت ہوتا ہے جو ہوجری والے ان کو فون کرتے ہیں بٹو یہ آجاؤں ہماری پیٹی کو باندھو بٹو جی کنے پیسے لندے پیٹی بننے دیتے ہیں کنے کا ٹائم لگ دا ہاں جی اسی سور پی لے نئے پیٹی لانا دا دیکھیں یہ پیٹی باندھنے کا سور پی لیتے ہیں اس میں سارا پیکنگ کا مٹیریل وہاں ڈالنے کے بعد تھوڑے کھرچہ کنے کا آئیتا ہے ہاں جی وہ تو ایک کھرچہ تھا مدھی رہا آیا دا ساتھ ارپی آیا خرچہ یعنی ساری لیور لیور آئی یعنی کہ جو مالی کا کھرچہ ہوتا ہے پیٹی کا کھرچہ ہو گیا تپڑی کا کھرچہ ہو گیا بوریوں کا کھرچہ ہو گیا مالی کا ہوتا ہے لیکن یہ صرف پیکنگ کرنے کا جو کھرچہ ان کا سور پر لیتے ہیں کنے کنے ٹائم لگ دیکھ کھنٹا لگتا ہے جو دو آدمی ہوتے ہیں وہ تیار کرنے کے بعد سور پر لیور لیتے ہیں یہ دیکھیں انہی کی دکان پر مٹیریل والے کی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر جب کوئی آتا ہے آٹر تو یہ ساتھ ہی جا کر یہ پیٹی ویرا باندھنے کا کام کرتے ہیں دنی آبد بیٹو جی اور دیکھیں ہمیں لدیلنہ سہر میں کھڑیں جو اور سیٹی ہے جہاں پر ہوجری کا کام ہوتا ہے اور ہوجری کام کو جو تیار ہونے کے بعد سویٹر ویرا بننے کے بعد وہ بیگ میں پیک ہونے کے بعد ڈبوں میں پیک ہونے کے بعد تو پھر سب سے جو اینڈ والا کام ہوتا ہے وہ چودری صاحب ہیں جو جہاں پر جو پیٹی ویرا باندھتے ہیں تو اس میں جو مٹیریل جو جو ہوتا ہے پیٹی ہے جہاں لکڑ کی جہاں وہ کارٹون ہے چاہے وہ تپڑی میں ڈالنا ہے چاہے وہ پلاسٹک بیگ میں ڈالنا ہے چاہے اس کے پر ٹیپ لگانی ہے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ سارا سمان انہی کے دکان سے ملتا ہے اور دیکھیں اب ہم نے آپ کو لگ لگ گھٹ میں دکھائی مدان صاحب ہے جہاں پہ 45 سال سے جہاں کام کر رہے ہیں اور جہاں پر جس کو ضرورت ہوتے ان کو آرڈر دیتے ہیں سیریپال سرما کے ساتھ کامرمن دلجیت موسیقی